ازاد کشمیر کے اندر الیکشنسن کی کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے صاف نظر آنی شروع ہو گئی تو میں نے کہا میں کل ہی جاؤں گا مظفر آباد اپنے بھائیوں کو مبارکت لنے کی مجھے کہا گیا کہ بھائی کل نہ جاؤ پرسوں چلے جانا میں نے کہا مجھ سے انتظار نہیں ہوتا پرسوں تک کون انتظار کرے گا اوہ بھائی میرا تو دل کرتا ہے میں آج ہی جاؤں رات کو دس بجے اپنی بہنوں کا اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کروں ان کو خراج تحسین پیش کروں ان کے گلے میں ہار ڈالوں ہار کہ آج وہ مارکہ مارا ہے جس کا تصور یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر والوں دل خوش کر دیا آپ نے مظفر آباد والوں دل خوش کر دیا آپ نے کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں ایک تو ایک تو آپ نے میرے لئے بہت دعائیں کی ہر جلسے میں مجھے پتہ لگتا رہا کہ آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں اور آزاد کشمیر بھر میں میرے لئے بھی آپ نے دعائیں کی میں اس کا بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور پھر یہاں بہت سارے اور بھی لوگ آئے انہوں نے پاکستان میں جو منفی سیاست کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ متعارف کرانے کی کوشش کی کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے ہمارے خلاف لیکن سلام ہے آزاد کشمیر کے عوام کو سلام ہے آزاد کشمیر کے عوام کو سلام ہے کہ وہ اس کے گھاک نہیں بنے انہوں نے کہا چلو اپنا راستہ لو ہم نے تو مسلمی نون کو ووٹ دینا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کا جنہوں نے آکے یہاں پر جلسے کیے کیمپین چلائی میں تو یہاں نہیں آ سکا اور پھر انہوں نے کیمپین چلائی یہاں پہ موجود ہیں اپنے ان تمام مقامی لیڈرشپ کا میں مشکور ہوں راجہ فاروق خیدر کا مشکور ہوں اپنے برزیز قائر کا مشکور ہوں کرمانی صاحب کا مشکور ہوں اور یہ پرویز عشیر صاحب کا مشکور ہوں اوروں کا مشکور ہوں جنہوں نے آکے یہاں پہ جو ہے وہ کیمپینز یہاں پر آ کر کی اور کوئی آپ دیکھئے کہ نواز شریف کو کتنا برا بھلا کہا گیا مظفر آباد میں جہاں جہاں کیسے تک کہا ہے نواز شریف نے کسی ایسی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں سیاست میں کامیابی جو ہے وہ دھرنے سے نہیں بلکہ کچھ کرنے سے آتی ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر ترقی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں اور جس کی گواہی ہم خود نہیں دیتے جس کی دعایی اللہ کے فضل سے دنیا دے رہی ہے پاکستان کے اندر ترقی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں میرے آزاد کشمیر کے بھائی اور بہنوں وہی ترقی انشاءاللہ اب آزاد کشمیر میں پھیلے گی اتنی تیزی کے ساتھ آزاد کشمیر میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے نوجوانوں کمر قسلو انشاءاللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر میں ترقی کا انقلاب آئے گا انقلاب اور آج جب ہم خوشی منا رہے ہیں آج جب ہم اتنے خوش ہیں ایک خوشی کی لہر پورے آزاد کشمیر میں دور چکی ہے مقبوضہ کشمیر کو ان شہدوں کو بھی یاد لکھنا جو اپنی تحریکی آزادی کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر رہے ہیں ان کی ان کی تحریکی آزادی کو کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو کر رہے گی اور آپ جانتے ہیں جس طرح سے وہاں پر ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہم اس دن کے منتظر ہیں جب انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان آج 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 میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ آزاد کشویر میں موٹر ویز سڑکے ہائی ویز کا جار نے گا آپ نے مجھے معلوم ہے آپ نے اس لیے تعلیم بجھائی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف انشاءاللہ ضرور موٹر ویز بنائے گا موٹر ویز کے بانی بھی ہم ہیں اس کی بنیاد بھی پاکستان میں ہم نے رکھی اور اب انشاءاللہ اس کی بنیاد یہاں پر آزاد کشمیر میں ہم رکھیں گے اور سڑکوں کا جال انشاءاللہ بنے گا یہاں پر ہسپتال بنیں گے جگہ جگہ مجھے معلوم ہے کہ اوپر پہاڑوں میں کوئی بیمار ہو جائے تو نیچے آنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا ہسپتالوں تک جانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا لوگ بیچارے چار پائی تک میلوں پیدل لے کے جاتے ہیں بیماروں کو یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے لیکن ہم انشاءاللہ ان تمام جگہوں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہسپتال بنائیں گے ہم ڈسپنسریوں بنائیں گے چھوٹے چھوٹے ہسپتال بنائیں گے بڑے بھی بنائیں گے بڑے شہروں میں تاکہ علاج معالجے کے لیے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ابھی جو مظفرہ بات کے اندر جس پروگرام کو ہم نے شروع کیا ہے غریبوں کے مفضل آج کے لیے انشاءاللہ اس کو بتدریج پورے آزاد کشمیر میں پھلائیں گے اور سکول ایڈوکیشن یونیورسٹی اس کے لیے انشاءاللہ ہم یہاں پر بے حساب کام کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں حکومت جب بنیں گے ازاد کشمیر میں تو میں خود اس کے کاموں کی نگرانی کروں گا خود کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل درامت انشاءاللہ میں یقین ہی بناوں گا اور بھی میری بہن مجھے کہہ رہی تھی نورین کہ ہم نے اپنے حلقے میں وعد وعید کر رکھے ہیں دیولیمنٹ کے اور لوگوں کی ترقیاتی سکیموں کے تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ اس میں آپ میری مدد کیجئے میں ان کو بھی انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں میں اپنے تمام عملے اس کو یقین دلاتا ہوں کہ جو جو وعد انہوں نے اپنے حلقوں میں کیے ہیں انشاءاللہ میں ان کو پورا کرو ہوں گا آج آج یہاں پہ یہ جو نفرت کی سیاست منفی سیاست کا جو آغاز کیا گیا ان الیکشنوں کی کیمپین میں اس کلچر کو یہاں پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے میں آج دیکھیں آپ میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا میں کسی کو بلا بلا نہیں کہہ رہا کسی کے خلاف گنتی زبان استعمال نہیں کر رہا میں آپ سے آپ کی خوشحالی کی بات کر رہا ہوں ترقی کی بات کر رہا ہوں مصفرہ بات کی اور آزاد کشمیر کی ترقی کی بات کر رہا ہوں اور نواز شریف کو آپ جانتے ہیں نواز شریف کے نہ دل میں نہ دماغ میں کوئی فرق نہیں ہے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں جتنا میں پاکستانی ہوں اتنا ہی میں کشمیری ہوں جتنا میں کشمیری ہوں اتنا میں پاکستانی بھی ہوں آج چند چند مہینے پہلے گلگٹ بلتستان میں بھی اللہ نے ہمیں ٹو تھرڈ دو تہائی اکثریت سے نوازا آج بہت عرصے کے بعد آج آزاد کشمیر میں بھی مسلمی نون کو دو تہائی اکثریت سے اللہ نے نوازا آئے اللہ سے اللہ سے اور کیا کوئی مانگے اللہ سے اور کیا کوئی مانگے اللہ تعالی نے جو دیا ہے سر سجدے میں جھکا دو آپ بھی اللہ تعالی کے حضور سر کو جھکاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج آزاد کشمیر کی بھی بات سنی ہے آج آزاد کشمیر کی بھی دعاوں دعاوں کو سنا ہے مولا تیرا شکر ہے شکر ہے شکر ہے مولا تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اور ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ ماضی میں ماضی قریب میں اور ماضی بید میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا واسطہ کس طرح کی کرپشن اور ناہلی سے رہا ہے اور یہ انتخابی نتائج دراصل اسی کے خلاف عوامی رد عمل ہے اب یہ دور اس طرح کا دور کبھی انشاءاللہ واپس لاٹ کر نہیں آئے گا اور ایک ایک پائی کا حساب رکھا جائے گا ایک ایک پائی کو پوری دیانداری کے ساتھ خرچ کیا جائے گا اور میں خود اس کی نگرانی انشاءاللہ کروں گا تاکہ پاکستان کی طرح یہاں بھی نوجوانوں کے دلوں میں امید کے چراغ روشن ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میرے علم میں آیا ہے کہ پچھلی عید کے دنوں میں ربی چودہ اغس بھی آنے والا ہے انشاءاللہ بہت ٹورسٹ آیا ہے ازاد کشمیر میں بے حساب لوگ آئے پورے ملک سے آزاد کشمیر میں نیلم ویلی میں کیوں جی اپنا شاہزاد یہ نیلم ویلی سے منتخب ہوئے ہیں ان کا بیٹا بھی نیلم ویلی سے منتخب ہوئے ہیں یہ نیلم ویلی سے ہوئے ہیں پچھلی عباد کچھ بوٹوں سے ہار گئے تھے اب یہ انپریسیڈنٹڈ بے مثال برتری سے کامیاب ہوئے ہیں ایک تالیس ہزار بوٹ ملے ہیں اور ان کی لیڈ لیڈ تئیس ہزار بوٹ ہے آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ لیڈ ان کی ہے اور جو بڑے بڑے برج جو الٹے ہیں اب کیا کوئی کہے ان کے بارے میں کیا کہے ان کے بارے میں کوئی اب یہ ہمارے نوجوان چودری سعید اور آپ کو اور آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے آپ یہ چودری سعید میرپور سے ہیں اور انہوں نے بریستر سلطان کو شکست دی ہے اور آپ جانتے ہیں بل ابھی جس طرح سے جو کارکردگی ان کی آئی ہے جو کہتے ہیں جی ہم دھرنا دیں گے جو کہتے ہیں ہم اپنا جو ہے نا تحریک چلائیں گے سڑکوں پہ پاکستان کی گلیوں میں وہ اب تحریک کیسی چلے گی اس الیکشن سے ظاہر ہوتا ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بتیس سیٹیں جیت چکی ہیں وہ اتنی ہی تحریک چلائیں گے جتنی سیٹیں ان کو ازاد کشمیر سے ملی ہیں دو سیٹیں دو سیٹیں مسلم لیگ نون بتیس سیٹیں بتیس سیٹیں مسلم لیگ نون اور جو کہتے ہیں کہ پورے عوام کے ساتھ زور کے ساتھ تحریک چلائیں گے دو سیٹیں آج میرا آج ٹھیک ہے میں اصل میں بس 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 اصل میں مجھے پیغام مل رہا ہے کہ موسم دیولپ ہو رہا ہے ہمیں جلدی جانا چاہیے میرا دن نہیں چھوڑتا آپ کو جانے کو میرا دن نہیں مانتا کہ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں میرا دل لگتا ہے اور آپ کا بھی دل ماشاءاللہ مجھ سے لگتا ہے میرا دل آپ کے ساتھ لگتا ہے یہ دل ہے جو آپ اس میں ماشاءاللہ ملے ہوئے ہیں اور جہاں دل ملتے ہیں تو پھر وہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں ترقی اور وہاں پہ خوشحالی پر اللہ کے فضل سے آتی ہے وہاں خلوص آتا ہے اور میں خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ اگلے ساتھ پانچ سال جو آزاد کشمیر کے ہوں گے یہ ترقی اور خوشحالی کے لیاسے مثالی ہوں گے انشاءاللہ یوت ونگ کے نوجوانوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یوت ونگ کے نوجوانوں نواز شریف کا سلام قبول کرو ایم ایس کے نوجوانوں نواز شریف کا سلام قبول کرو اور میں آپ کو بھی دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اپنی بہنوں کا جو یہاں بیٹھی ہیں اور اتنے پانی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اتنا کیچڑ ہے اور اتنی بارش کے بعد یہ مشکل سے میں خیلے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اگر آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ اور بہت جلدی پاکستان میرے ساتھ نعرہ لگائیں ایک نعرہ میں لگاؤں گا پاکستان کا ایک نعرہ آزاد کشمیر کا اور تیس طرح آزادی مقبوضہ کشمیر کا پاکستان آزاد کشمیر آزادی مقبوضہ کشمیر ہم ان کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں ہاتھ کڑا کر کے تو ہم ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ان کے ساتھ ہیں ہم اندھے پاکستان